فرصد اگر ملے تو مجھے پڑھنا ضرور میں تمہاری الجنوں کا مکمل جواب ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیه خدا للمتقین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹا آپ نے اتنا خصورت لہجہ کہاں سے سیکھا ہے یہ لہجہ میں نے باکستان میں اس کے سب سے بڑے نیٹورک یعنی ڈائلرکم سکول منصرہ میں اپنے ساتھ محترم سیکھا ہے بہان اللہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن آگے زندگی میں آپ کو قرآن مجید لہجے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر بھی پڑھنا ہے کیونکہ صرف یہی وہ کتابیں جس میں رشت و ہدایت کا سامان ہے انشاءاللہ بابا جان میں قرآن مجید کو لہجے کے ساتھ ساتھ سمجھ کر بھی پڑھوں گا باش بیٹا شاہ باش صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے صرف قرآن ہے جس میں رشت و ہدایت کا سامان ہے صرف قرآن 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 ہے جس میں رشت و ہدایت کا سامان ہے خالقِ بغیر و برکا یہ فرمان ہے رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے رب کا نوع بشر پر جو احسان ہے یا دنیاوی تعلیم پر آج کل زیادہ فوکس ہے لیکن دینی تعلیم پر کم ہے سکول کی سطح پر تو اسی طرح جو جسمانی تعلیم ہے اس پر تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہمارے سکولوں کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت کم ہو رہی ہیں تو میں اس پہ دارے ارکم سکول اور اس کی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سکول کے اندر بچوں کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے ایک ٹیچر رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے فیزیکلی منٹلی ہر طرح کی نشانوہ کے لیے یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ میں امید دلاتا ہوں دارے ارکم سکول مانسیرہ کو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اسی سکول دارے ارکم سے ہمارے بچے نہ صرف بچے ہماری بچیاں بھی ڈسٹرک لیول نہیں انشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر نہ صرف اپنے سکول بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کرے ہیں اور اسی طرح ہمارے درمیان میں ہمارے سکول کے ایک استاد جو تائیک ورنڈو کا وہ سکھاتے ہیں بچوں کو سر آتف ہمارے بچوں کو یہ تائیک ورنڈو سکھاتے ہیں آپ آجیں ادھر اور یہ پاکستان کی ٹیم کے اندر بھی شامل ہیں اور بڑے بڑے مشہور لوگ جو تائیک ورنڈو کے جن کو تائیک ورنڈو بھی آپ کہتے ہیں جانتے ہیں لوگ ان کو جو تائیک ورنڈو کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ ان کے استاد ہیں ایک آتھ منٹ کے بھی آپ سے بات کر لیں گے پھر انشاءاللہ اپنے پروان کو آگے چلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے آنے والے تمام میمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج جس طرح کے چودہ جنوری دو ہزار تئیس تکمیل قرآن حفظ جو ہے اس کا موقع ہے تو اس پہ میں جتنے بھی بچوں نے حفظ کیا ہے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جقیناً ان کے والدین اور استاذ اکرام بھی مبارک بات کے مستحق ہیں چونکہ میرا طالق سپورٹس کے ساتھ ہے اور الحمدللہ ہزارہ میں بلکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ نیشنل میں میں نے کئی دفعہ گولڈ میڈل سلور میڈل اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل سطح پہ بھی پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے تو جیسا کہ یہاں پہ آج میں نے بہت ساری باتیں سنی کہ ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یا دنیاوی تعلیم پہ آج کل زیادہ فوکس ہے لیکن دینی تعلیم پہ کم ہے سکول کی سطح پہ تو اسی طرح جو جسمانی تعلیم ہے اس پہ تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ہمارے سکولوں کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر فیزیکل ایکٹیوٹیز بہت کم ہو رہی ہیں تو میں اس پہ داری ارکم سکول اور اس کی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سکول کے اندر بچوں کے لیے فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لیے